محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت امجد اسلام امجد کی فنی زندگی کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں تہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت ہی کم معلومات ہیں امجد اسلام امجد نے کتنی شادیاں کی ان کے بچے کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں امجد اسلام امجد کی ذاتی زندگی کی معلومات ہم شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جانتے ہیں عام طور پر شائروں کی گھریلو زندگی ادم تلازن کا شکاہ رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے لیکن امجد اسلام کو اللہ پاک نے فنی زندگی کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی میں پھی یہ اعزاز بکشا کہ انہوں نے انتہائی خوشگوار اور مطمئن گھریلو زندگی گزاری جس کی جھلک ان کے گھریلو فنکشنز میں دکھائی دیتی ہے امجد اسلام امجد کی ذاتی زندگی کا آغاز ان کی اہلیہ فردوس امجد سے ہوتا ہے جو مکمل طور پر گھریلو خاتون ہیں ان کی امجد اسلام سے شادی اس وقت ہوئی تھی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب امجد اسلام امجد نے اپنی اہلیہ کے قدموں میں سب کچھ نشاور کر دیا وہ انہیں ساتھ لے کر ملک ملک گھومے اور ان کی ہر خواہش کو پورا کیا امجد اسلام امجد پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ انہیں فردوس امجد کے روپ میں ہم سفر ملا جس کی وجہ سے ان کی زندگی مستحکم رہی اور وہ اپنی فنی کریئر یکسوئی اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے فردوس امجد نے ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر کو سپورٹ کیا ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی امجد اسلام امجد نے اپنی زندگی میں جو دولت اور عزت کمائی وہ اللہ کے فضل ان کی محنت کے بعد ان کی بیوی کی دعاوں اور ثابت قدمی کا سمر تھی جس کا اطراف امجد اسلام اپنی زندگی میں کرتے رہے امجد اسلام اور ان کی اہلیہ ایک ساتھ جنم دن اور سالگیرہ مناتے تین سال قبل امجد اسلام کی پچترمی سالگیرہ دھوم دھام سے منائی گئی تھی اس موقع پر نہ صرف ان کے گھر والے بلکہ قریبی دوست بھی مدو تھے جنہوں نے اس تقریب میں چار چان لگائے تھے امجد اسلام امجد کی سالگیرہ پر ان کی بیوی نے بھی بہت ہی پیار بھرے انداز میں اپنے شوہر کی صفات بیان کی اور اس بات پر فخر کیا کہ امجد اسلام بلا شب ایک آئیڈیل شوہر اور باپ ہیں مجھے مشکل میں ڈال رہے ہوں اب تو تعریفیں کرنی پڑے گی سب سے پہلے تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں دونوں کو بہت اچھے بچے دیئے ہیں امجد اسلام امجد اور فردوس امجد کی شادی کمو بیش اسی کی دہائی میں ہوئی اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک ساتھ چالیس سال سے زائد گزارے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہے اور دونوں نے اپنی وفاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے تک وقف رکھا بلا شبہ محبت سے بندے ہوئے اس رشتے کی کوئی نظیر نہیں ملتی امجد اسلام کو اللہ پاک نے تین بچوں سے نوازا جن میں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے امجد اسلام نے اپنی حیات میں ہی بچوں کی شادیاں کر کے فرائش سے فارغ ہو گئے امجد اسلام کی ایک بیٹی کی شادی مزاہیہ شائر انور مسود کے بیٹے آقیب نور سے ہوئی جو پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ ایکاؤنٹرٹ ہیں ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوشال زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ دوسری بیٹی بھی اپنے گھر میں سخ کے ساتھ رہ رہی ہے امجد اسلام کے ایک لوتے بیٹے علی زیشان امجد والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہیں وہ بطور رائٹر اور ڈائریکٹر خدمات سار انجام دے رہی ہیں وہ ایک طویل عرصے تک پی ٹی وی سے منسلک رہے جہاں انہوں نے اپنے والد کے پروجیکٹس میں معاونت بھی کی علی زیشان امجد بھی کامیاب اور خوشگوار ازواجی زندگی بسر کر رہے ہیں امجد اسلام امجد نے اپنی زندگی میں پوتے اور نواز سے بھی دیکھ لیے ان کے پوتے اور نواز سے ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ان کے نوازوں نے تو اپنی نانا کی غزنوں اور نظموں کی مزاہیہ نقلیں بھی بنائی تھی جو انہوں نے ایک انٹرویو میں سنا کر یہ ثابت کر دیا کہ امجد اسلام کا خاندان ہے جس کی رگوں میں خون کی جگہ علم و عدب گردش کرتا ہے امجد اسلام امجد مکمل طور پر فیملی مین تھے ان کے لیے اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر کچھنا تھا اور اس کا اعتراف ان کی اہلیہ بھی اپنے گفتگو میں کر چکیں کہ امجد اسلام نے زندگی میں جو بھی کمایا وہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کی آسائش اور سکون پر خرش کیا انہوں نے بچوں کو برینڈڈ کپڑے دلوائے لیکن خود سادہ کپڑے پہنے ان کی شخصیت کے اندر صرف دوسروں کے لیے مدد کرنا شامل تھا انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کمایا اپنے بچوں پر لگایا انگے ہی سب سے اچھی انویسمنٹ ہوتی ہے کہ جو بھی کمایا جائے اسے اپنے خاندان پر اچھی طرح سے خرش کیا جائے اور اس معاملے میں کنجوسی سے کام نہ لیا جائے شاہر ڈراما نگار اور نکاد کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنے والے امجد اسلام امجد چار اگست انیس سو چوالیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو چونسٹر میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور درسوں تدریس کے شعبیس سے منسلک ہو گئے اگست انیس سو پچھتر میں امجد اسلام کو پنجاب آرٹس کانسل کا ڈیپٹی ڈریکٹر مقرر کیا گیا انہوں نے اردو سائنس بورڈ اور چلڈرن لائبریری کانپلیکس سمیت متعدد سرکاری اداروں میں سرکردہ عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں ریڈیو پاکستان سے بطور ڈراما نگار چند سال وابستہ رہنے کے بعد امدر اسلام نے پی ٹی وی کے لیے کئی سیریلز لکھیں جن میں برزخ، اکس، ساتھوہ در، فشار، ذرا پھر سے کہنا دارس، دہلیس، آنکھوں میں تیرے سپنے، شہر در شہر، پھر یوں ہوا سمندر، رات، وقت، اپنی لوگ اور یہیں کہیں شامل ہیں امجد اسلام کا شیری مجموعہ برزخ اور جدیر عربی نظموں کے تراجم اکس کے نام سے شائع ہوئے افریقی شعراء کی نظموں کا ترجمہ کالے لوگوں کی روشن نظمے کے نام سے شائع ہوا وزید بران تنقیدی مضامین کیے کتاب تاثرات بھی امجد اسلام امجد کی تصنیف ہے امجد اسلام کی نظم اور نصر میں چالیس سے زیادہ کتابیں زیورت تباہ سے آراستہ ہو چکیں جبکہ وہ اپنی عدبی خدمات کے بدلے میں صدارتی تمغہ، اس نکار کردگی اور ستارہ امتیاز کے علاوہ پانچ مرتبہ ٹیلی ویژن کے بہترین رائٹر سولہ گریجوئیٹ ایوارڈ اور متعدد دیگر ایوارڈ حاصل کر چکے کسی آنکھ میں نہیں اشکے غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم کسی آنکھ میں نہیں اشکے غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم تجھے زندگی نے بھلا لیا تو بھی مسکرہ موسیقی 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 موسیقی